اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم ٹیکنیکل سکیل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سکھیں گے انڈ گیٹ کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کا ٹرث ٹیبل ہم دیکھیں گے اور پھر پریکٹیکل ہم اس کے ٹرث ٹیبل کو ویریفائی کریں گے ہمارے پاس ہے نینڈ گیٹ نینڈ گیٹ کی دو انپوٹ ہوتی ہیں اور ایک اوٹ پھٹ ہوتی ہے اس میں اصل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک انڈ گیٹ ہوتا ہے اور انڈ گیٹ کے اوپر ایک ہم نارڈ گیٹ لگا لیتے ہیں جس سے یہ نینڈ بن جاتا ہے یعنی ایک انڈ گیٹ کے اوپر ہم نے ایک نارڈ گیٹ لگا دی ہے جس سے یہ کیا بن گیا ہے نینڈ گیٹ بن گیا ہے انڈ گیٹ اور نارڈ گیٹ کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں ان کے لکھ موجود ہے آپ میرے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں انڈ گیٹ کا ہم نے ٹرث ٹیبل دیکھا تھا کہ جب دونوں انپوٹ زیرو تھی تو اوٹ پوٹ ہمیں زیرو مل رہی تھی اب یہاں پہ دونوں انپوٹ زیرو ہوں گی تو اوٹ پوٹ ون ملے گی کیونکہ ببل لگی ہوئی ہے اور ببل کیا کرے گی اس زیرو کو انوٹ کر دے گی اور ون کر دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی انپوٹ انڈ گیٹ کے اندر لو ہوتی یعنی ان دو انپوٹ ہیں اور ایک بھی لو ہوتی تو اوٹ پوٹ پہ ہمیں زیرو مل رہا تھا اب یہاں پہ اگر کوئی بھی ایک انپوٹ یا دونوں انپوٹ زیرو ہوں گی یا کوئی ایک انپوٹ لو ہوں گی تو اوٹ پوٹ پہ ہمیں اس ببل کی وجہ سے اس نارڈ گیٹ کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا ون ملے گا اب یہاں پہ دونوں انپوٹ انڈ گیٹ کے اندر دونوں انپوٹ جب ہائی ہوتی تھی ون ون ہوتی تھی تو اوٹ پوٹ ہمیں ون ملتی تھی اوٹ پوٹ ہمیں ون ملتی تھی جبکہ یہاں پہ دونوں انپوٹ ہائی ہونے کی وجہ سے یعنی یہاں پہ بھی ون اور یہاں پہ بھی ون تو یہ اوٹ پوٹ پہ ون دیتا تھا آپ ببل کیا کرے گی اس ون کو انوارڈ کر دے گی اور یہاں پہ zero آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جب دونوں input high ہوتی ہیں تو output میں zero ملتی ہے کوئی بھی input نینڈ gate کے اندر کوئی بھی input ایک high ہونے سے output میں high ملے گی ٹھیک ہے اگر A1 ہے اور B0 ہے تو تب بھی high ہے اگر B1 ہے اور A0 ہے تو تب بھی output high ہے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نینڈ gate کیسے کام کرتا ہے اس کے truth table کو ہم نے دیکھ لی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس نینڈ gate کے truth table کو practically verify کریں گے ایک trainer ہے یہاں سے ہم input دیں گے اس کے لیے یہ ہمارے پاس input کے لیے یہاں پہ دیکھ لیں یہ switch بھی لگے ہوئے ہیں ادھر press کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا اور ادھر press کریں گے تو یہ one ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس input کے لیے لگے ہوئے ہیں یہ بھی input کے لیے ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس bread board ہے جس کے اوپر ہم IC کو place کریں گے اس کے علاوہ output ہمیں یہاں سے بھی ملے گی یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس red LED لگی ہوئی ہیں یہاں سے ہمیں output ملے گی اس کے علاوہ یہاں سے بھی ہمیں output مل سکتی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ white LED لگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ جب آپ plus 5 vcc apply کریں گے تو آپ یہاں سے apply کریں گے ٹھیک ہے plus 5 یعنی اس سے آپ نے کہہ کرنے ہے vcc apply کرنے ہے پی نمبر 7 ground ہے تو اس کو آپ نے اس میں سے کسی کے اوپر بھی آپ connect کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری grounding کے لیے ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے نینٹ gate کے truth table کو practically verify کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس IC ہے 7400 ٹھیک ہے اس کے یہ جو cut والی side ہے اس کو آپ نے اس side پہ رکھنا ہے اور اس کی جو pin number 1 اور pin number 2 input کے لیے ہوں گی pin number 3 output کے لیے ہے اس کے علاوہ pin number 4 اور 5 input کے لیے ہیں اور 6 output کے لیے ہے اس کے علاوہ جو pin number 7 ہے اس کی جو pin number 7 ہے یہ یہاں سے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ground دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اس cut کے اوپر والی side یہ والی جو ہے pin number 14 ہے اور اس 14 کے اوپر ہم نے vcc apply کرنا ہے یہ pin number 8 ہے اس کے اوپر ہم نے اس سے output لینی ہے pin number 9 اور 10 ہمارے پاس input کے لیے آ جائیں گی اور pin number 11 کے اوپر ہم نے output لینی ہے اور pin number 12 اور 13 ہمارے پاس input کے لیے آ جائیں گی اور pin number 14 پہ ہم نے vcc apply کرنا ہے جو cut واری side ہے یہ ہم نے ic ہم نے یہاں پہ place کر دینا ہے ic ہم نے یہاں پہ place کر دینا ہے اس کے ہم pin configuration دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ic number ہے 7400 اور یہ ہمارے پاس 9 gate کے ic ہے اور اس میں دیکھ لیں یہ pin number 1 اور 2 ہے یہ input کے لیے ہیں اور 3 output کے لیے ہیں اس کے علاوہ pin number 4 اور 5 input کے لیے ہیں اور pin number 6 output کے لیے ہیں اور 7 پہ ہم نے ground دینا ہے یعنی اس کی pin number 7 کو ہم نے ground کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں pin number 8 output کے لیے ہیں 9 اور 10 input کے لیے ہیں pin number 11 output کے لیے ہیں اور pin number 12 اور 13 input کے لیے ہیں اور جو pin number 14 ہے اس کے اوپر ہم نے vcc apply کرنا ہے اس fin configuration کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس ic کے اوپر connection کرتے ہیں pin number 1 کے اوپر ہم نے input دینی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ pin number 1 کے اوپر input دے دیں گے اس کو میں نے یہاں پہ switch 1 کے ساتھ connect کر دی ہے جو اس کی pin number 2 ہے اس کو بھی input دینی ہے تو اس کو میں نے switch 2 کے ساتھ connect کر دی ہے جو pin number اس کی 3 ہے یہ output کے لیے تو ہم کیا کریں گے pin number 3 سے ہم یہ output دیں گے اب output کے لیے آپ یہاں پہ یہ LED بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ الگ سے LED بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ LED لگا دیتا ہوں جو اس کی اوٹ پٹ ہے وہ LED کے اس پہلے ٹیرمینل کے اوپر آپ کنیٹ کر دیں گے تو میں نے کہا کہ اس LED کے اس پہلے ٹیرمینل پہ کنیٹ کر دیا ہے اس کے مطابق جو پن نمبر 7 ہے اس کو ہم نے گرونڈ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے اور پن نمبر 14 کے اوپر ہم نے VCC اپلائی کرنا ہے یہ پن نمبر 7 ہے اور اس پن نمبر 7 کو ہم نے یہاں گرونڈ پہ کنیٹ کرنا ہے تو پن نمبر 7 کو ہم نے یہاں گرونڈ پہ کنیٹ کر دی ہے یہ جو کٹ ہے اس کٹ کے اس سیڈ والی جو پن ہے ٹاپ ہے پن نمبر 14 ہے اور اس کے اوپر ہم نے VCC اپلائی کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے پن نمبر 14 کے اوپر ہم نے VCC 5 وولٹ پلاس 5 وولٹ VCC اپلائی کر دینا ہے اب ہم کیا کریں گے جو LED کا دوسرا ٹرمینال ہے اس کو ہم گرونڈ کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے LED کے دوسرے ٹرمینال کو کیا کریں گے یہاں پہ گرونڈ کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس نین گیٹ کے ٹرس ٹیبل کو پریکٹیکلی ویریفی کریں گے جب انپوٹ A 0 اور B پہ بھی 0 تو تب نین گیٹ کی اوٹ پوٹ کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے 1 ہوتی ہے یعنی ہم کیا کریں گے سوچ نمبر 1 کو بھی آف کر دیں گے اور سوچ نمبر 2 کو بھی آف کر دیں گے تو تب LED کیا ہونی چاہیے آن ہونی چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم دونوں سوچ کو ایٹر ٹائم آف پہ کر دیتے ہیں تو تب LED آپ دیکھے گا آن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے سوچ 1 اور سوچ 2 کو میں نے آف کیا ہے تو LED کیا ہو گئی ہے آن ہو گئی ہے اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے جب A کو آپ 0 ہی رکھیں گے اور B کو 1 رکھیں گے تو یعنی کوئی بھی انپوٹ کیا ہوگی 0 ہوگی تو نارٹ گیٹ کیا کرے گا اس کو انوارٹ کر کے 1 کر دے گا یعنی ان گیٹ ہے تو ان گیٹ کے اوپر اگر کوئی بھی ایک انپوٹ 0 ہوتی ہے تو اوٹ پٹ کیا ہوتی ہے 0 اور نارٹ گیٹ کیا کرتا ہے اس کو انوارٹ کر دیتا ہے یعنی 1 میں یعنی سوچ A کو ہم آف پوزیشن پہ رکھیں گے اور سوچ B کو ہم آن پوزیشن پہ کر دیں گے تو تب بھی LED آن رہنی چاہیے سوچ نمبر 2 کو آن کر دیتے ہیں اور سوچ نمبر 1 کو آف رکھتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم سوچ نمبر 1 کو آف رکھیں گے اور سوچ نمبر 2 کو آن کریں گے تو تب بھی LED آن رہنی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے سوچ نمبر 1 کو ہم نے آف رکھا اور سوچ نمبر 2 کو آن کیا تو LED آن ہی ہے اس کے بعد جب آپ A کے اوپر 1 اپلائی کرتے ہیں اور B کے اوپر 0 اپلائی کرتے ہیں تو تب بھی اوٹ پوٹ ان گیٹ کی اوٹ پوٹ کیا ہو جاتی ہے 0 اور نارٹ گیٹ اس کو انوارٹ کر کے کیا کر دیتا ہے 1 کر دیتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جب آپ A کے اوپر 1 اپلائی کرتے ہیں اور B کے اوپر 0 اپلائی کرتے ہیں تو تب بھی ان اینڈ گیٹ کی اوٹ پوٹ کیا ہے 1 ہے تو یعنی سوچ 1 کو میں آن پوزشن پہ کر دوں گا اور سوچ 2 کو میں آف پوزشن پہ کر دوں گا سوچ 2 کو میں آف پوزشن پہ لے گیا ہوں اور سوچ 1 کو میں آن کر دوں گا تو تب بھی LED دیکھ لیں یہاں پہ آن ہی ہے جو فورت کنڈیشن ہے وہ ہے کہ اگر دونوں انپوٹ ہائی ہوں یعنی اے کے اوپر بھی ہم ون اپلائی کریں اور بی کے اوپر بھی ون اپلائی کریں تو نینڈ گیٹ کی اورپٹ کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے یعنی سوچ ون کو ہم آن پوزیشن پہ رکھیں اور سوچ ٹو کو بھی آن پوزیشن پہ رکھیں تو تب ایلی ڈی آف ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھے گا سوچ جو ہمارے پاس ون ہے وہ آن پوزیشن پہ ہے اب ہم سوچ ٹو کو کیا کریں گے اس کو بھی آن پوزیشن پہ کریں گے تو ایلی ڈی کیا ہونی چاہیے آف ہونی چاہیے تو جیسے ہی میں اس ٹو کو میں آن پوزیشن پہ لے کے آنگا کیونکہ جو سوچ ون ہے وہ پہلے سے میرے پاس آن پوزیشن پہ ہے اب سوچ ٹو کو میں کیا کروں گا آن پوزیشن پہ لے کے آنگا تو LED آف ہونی چاہیے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ LED کیا ہو گئی آف ہو گئی اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نینڈ گیٹ کے توسٹیبل کو پریٹیکلی کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ایک نینڈ گیٹ کے توسٹیبل کو پریٹیکلی کیسے ویریفائی کرتے ہیں اگر پھر بھی اس میں کوئی کیوریز یا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمیٹس سیکشن کے اندر مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ